اور اب بعد کانگریس نیتا راہول گاندھی کی مودی سر نے مانہانی کے معاملے میں سپریم کورٹ سے رہت ملنے کے بعد راہول گاندھی سنست کے موجودہ ستری کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے لوگ سبھات جانے کا راستہ کھل گیا ہے کانگریس نے جل سے جل راہول کی سنست سدستہ بحال کرنے کی مانگ کی ہے نیچری عدالت نے راہول کو دو سال کی سزا سنائی تھی جس کے بعد دو ساڑھے چار مہینے سے سنست کے سدستے نہیں تھے اب سپریم کورٹ نے راہول گاندھی کی سزا پر روک لگا دی ہے حالانکہ یہ کیس ابھی سورت کے سیشنز کورٹ میں چلتا رہے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں سچائی کی جیت ہوتی ہے کانگریس نے تا راہول گاندھی کو موڈی سرنیم کیس میں سپریم کورٹ سے بڑی راحت تو مل گئی ہے لیکن ان کی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ نے راہول کی سانستی جانے کے 133 دن بعد ان کی سزا پر روک لگا دی جس سے ان کی سنستی سدستہ بحالی کا راستہ صاف ہو گیا ہے حالانکہ سزا پر یہ روک ماملے میں مکھی اپیل کے نپٹارے تک رہے گی یعنی راہول گاندھی کو لے کر موڈی سرنیم کیس ماملے کی سنوائی سورت کی 17 عدالت میں جاری رہے گی راہول کے خلاف مانہانی کا کیس کرنے والے پونیش موڈی کے وکیل مہیش جیٹ ملانی کے مطابق راہول کانون کی نظر میں اب بھی دوشی ہیں نسلی فیصلے میں ستر اپنی کمی تھی سپریم کورٹ کے مطابق کہ انہوں نے کارن نہیں دی ٹھیک سے کارن نہیں دیتے کہ یہ میکسیمم سینٹنس کیوں دے رہے دو سال کی سزا جو ہے یہ کیوں دے رہے اس کے پشت کارن ججمنٹ پر نہیں دکھائی دی اور اسی لئے سٹے کیا یہ آج بھی کانوکٹ ہے اس کو دوشی مانا گیا ہے اور دو سال کا سزا بھی دیا گیا ہے یہ دونوں صرف سٹے ہوئے کہ سٹے کا مطلب نہیں کہ یہ رد ہوئے آج تک کانون کے نظر میں یہ اپرا دی ہے تو اب مقدمہ ختم ہو گیا ہے اب اپیل ستر پر ہے یعنی سیشنز کورٹ چلائے گی ابھی اپیل سیشنز کورٹ نے تو ریجیک کی تھی نا انکہ سٹی اور کنیکشن اُدھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد راہول کے وکیل ابھیشیک منو سنگوی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے لوہر کورٹ کی گلتی کو کرٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے راہول کو ماملے میں ادھکتم سجا دینے پر بھی سوال اٹھایا ہے سنگوی کے مطابق لوہر کورٹ کے فیصلی کی وجہ سے راہول گاندی کے خلاف جو ایکشن لیے گئے تھے اب جلدی سے جلدی انہیں بھی درست کیا جانا چاہیے انہوں نے میں سمستہ ہوں صحیح روپ سے کانوری روپ سے نیائیک روپ سے اچھ نیائلے کے نرنے کی نندہ کی ہے جو نندہ کے یوگی ہے انہوں نے اس پرکار کے عجیب و غریب کنفلوجنز دیئے ہیں اچھ نیائلے میں کہ جب تک اچھتم نیائلے جو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ کرٹ کرے ایسے گلتیوں کو نہیں کہے گا یہ تو بھوشش کے لیے یہ گلتیاں واپس ہوتی رہیں اچھتم نیائلے نے پوری طرح سے کنفلوجنز دیئے کیا ہے اس کا پرنام سوروک جو بھی نشکاشن یا ننمبر ہے وہ بھی سٹے ہو جانا چاہیے ترنت جہاں تک لوگ سبا کا سوال ہے انہوں نے اس کے کہنے کے دوران ایک پورے آدیش میں چار لائن لکھی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ کنٹیمٹ کا نرنے پہلے آیا ہوتا تو شاید وہ ایک آدھار بنتا لیکن کنٹیمٹ کا نرنے آیا تھا لگ بک آٹھ بہینے بعد یہ کولار کی سپیچ اپریل کی ہے وہ نمبر کا ہے تو اس پہ ہم کو ایک پونچ کے بال کو لے کہ ہم کیوں بات کریں جبکہ آپ اگنور کر رہے ہیں ہاتھی کو بھی گھوڑے کو بھی اور کتے کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے راحل کو جو سب سے بڑی راحت ملی ہے اس سے راحل گاندھی کی سانسدھی پھر سے بہال ہوگی اور وہ موجودہ ستر میں شامل ہو سکیں گے اگلے سال راحل چاہیں تو چنانو لر سکتے ہیں بشرتے سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو اور راحل کو بہت اور سانسد ملنے والا سرکاری آواز پھر سے مل سکے گا حالکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ راحل کے بہنشن میں جو بھی کہا گیا وہ اچھا نہیں تھا نیتاؤں کو جنتہ کے بیچ بولتے واق سابدھانی برتنی چاہیے اسی کو لے کر راحل پر مانحانی کیس کرنے والے پونیش موڈی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے صرف سزا پر روک لگائی ہے انہیں تتکال رہت ضرور مل گئی ہے لیکن پورا موڈی سماج شیشن کورٹ میں اس کیس کو لڑے گا سپریم کورٹ میں شریمان راحل گاندی کا کنوکشن سٹیک کیا گیا ہے اس کانونی پرکریہ میں ہم اس سنمانی فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اور آنے والے دن میں جب اب سیسنز کورٹ میں یہ مقدمہ ہم چلنے والا ہے وہاں ہماری اور سے سماج کی اور سے کانونی جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی کانگریس نیتاؤں نے موڈی سرکار پر حملہ بول دیا کانگریس نے کورٹ کے فیصلے کو نیائی کی جیت بتاتے ہوئے جلد سے جلد راحل گاندھی کی سانسدی بہالی کی مانگ شروع کر دی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی ترند بعد لوگ سوا میں کانگریس کے نیتا ادھیر انجن چودری پارٹی کے سانسدوں کے ساتھ سپیکر سے ملنے پہنچ گئے اور تتکال راحل گاندھی کی میمبرشپ بہال کرنے کی مانگ کی ساتھ ہی موڈی سرکار کو سابدھان رہنے کو بھی کہا کیونکہ راحل گاندھی سانسد میں پھر لوٹ رہے ہیں راحل گاندھی جی کو ہٹانے میں ڈسکولیفائی کرنے میں صرف چوبیس گھنٹے میں سب کچھ ہوا آپ دیکھیں گے اب کتنے گھنٹے میں ان کو رینسٹیٹ کرتے ہیں کیا ابھی کرتے ہیں کتنا وقت لیتے ہیں ہم کو اب دیکھنا چاہیے ہم دیکھیں گے اور انتظار کریں گے اب اتنا بڑا انتظار کیے تو یہ جو باقی ان کے آرڈر کا بھی ہم انتظار کریں گے راحل گاندھی جی کو ہٹانے میں ڈسکولیفائی کرنے میں صرف چوبیس گھنٹے میں سب کچھ ہوا آپ دیکھیں گے اب کتنے گھنٹے میں ان کو رینسٹیٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کے خلاب جو عویساس پستا ہم لائے ہیں اسے میں راحل گاندھی جی خود سرکت کرے اور ہندوستان کی عام لوگ یہ سنیں کہ کیسے کس طریقے سے راحل گاندھی جی کے خلاب آج ستر اُر پارٹی نے نشتھوٹ طریقے سے ساجی سے رچ رہی ہیں راحل گاندھی جی یہ ستہ کا پتیخ ہے راحل گاندھی جی کی یہ جیت ستہ کی جیت ہے اور یہ راحل گاندھی جی آگلے تاریخ یہ ساجی سے خلاب اور یہ ستر اُر پارٹی کے خلاب آدھی بن کر اُتریں گے اور ہندوستان میں ایک نیا دشا دکھاتے ہوئے یہ سرکار کو ستہ سے ہٹانے کی ہر سمب پاہل شروع کیے جائیں گے راحل گاندھی جی آ رہے ہیں موڈی جی آپ کو سابدھانی بڑھتنا چاہیے اُدھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بی جی پی نے راحل گاندھی کے خلاف چل رہے مانہانی کے کئی اور کہا کہ بھلے ہی راحل کو فیلال سپریم کورٹ سے رہت ملی ہو لیکن کسی اور کیس میں اگر انہیں سزا ملی تو وہ پھر سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے بی جی پی کے سانسد منوستیواری نے کہا کہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا سب سممان کریں گے لیکن راحل گاندھی اب بھی سبق سیکھیں گے اس کی گنجا اشکم ہے دو بڑا میسیج ہے کہ اس دیس میں لوگ تنتر ہے راحل گاندھی جی آپ بار بار دنیا میں گھوم کے کہتے ہیں بھارت میں لوگ تنتر نہیں ہے تو یہاں لوگ تنتر ہے آپ جب صحیح جگہ پہ گئے آپ نے اپنی طرف سے کھید بیقت کیا ہوگا چھما مانگی ہوگی سپریم راحل گاندھی کورٹ کے فینسلے کے بعد دلی میار جی سپریم لالو پرساد یاد سے ملنے پہنچے جہاں لالو نے زور دار سواغت کیا یعنی آنے والے دنوں میں ایک اور راحل جہاں لور کورٹ میں اس کیس کے علاوہ ان کے خلاف دیش کئی کورٹ میں چل رہے کیس کا سامنا کریں گے تو دوسری اور 2024 کلے کر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ بندی کر رہا وپٹ اس موڈے کا حوالہ دے کر BJP اور انڈیا کو گھرنے کی کوشش کرے گا